بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں CSC کا اپلیکیشن فارم جو ہے آپ نے ایک بنانا ہے ایک ہی اکاؤنٹ پر تین اپلیکیشنیں بنانی ہیں یا آپ کو الگ 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 اکاؤنٹ کر رہے ہیں اور جو لڑکے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تین یونسٹی سے زیادہ اپلائے کریں گے تو وہ یہ بات اپنے کان سے نکال دیں اپنے دماغ سے نکال دیں یہ چیزیں ساری ٹھیک ہے تو یہ بات کان کھول کے سن لیں کہ تین اپلیکیشن سے زیادہ آپ سبمٹ ہی نہیں کر سکتے آپ کی ہو ہی نہیں سکتی جیسا کہ میں نے لاس ویڈیو میں ایک میں نے جب فارم فیل کیا تھا بتایا تھا کہ آپ الگ الگ اکاؤنٹ کریٹ کریں تو جس نے الگ الگ اکاؤنٹ کریٹ کرنے ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن وہ میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ لاس دیر جو کام تھا اس وقت میرے مائنڈ میں بھی یہ نہیں تھا کہ آپ تین سے اپلیکیشن زیادہ کیا نام ہے سبمٹ کر سکتے ہو کیونکہ سبمٹ تو ہو جاتی تھی لیکن اپلیکیشن میں کرنا ہوتا تھا اس کے نئے تو آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جاتی تھی اس سال یہ سسٹم ہے کہ آپ کی تین اپلیکیشن جب سبمٹ ہوں گی چوتھی آپ کی سبمٹ ہی نہیں ہوگی وہ آپ کو پہلے کہہ دیں کہ میں آپ کو لائیو کر کے دکھاؤں گا یہاں پہ اور یہ سوچ رہے ہیں کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ تین میں اپلیکیشن کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ ساری چیزیں آپ ویڈیو پوری دھیان سے دیکھئے اور جس جس کا کوئی اس میں کنفیوجن ہے کچھ نہیں ہوتا آپ اپلیک کرو آپ کو جس جس نے یہ کہا ہوا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ سی ایسی والے یا چائنہ والے کہتے رہتے ہیں بس تین کی لیمٹ ہے لیکن آپ زیادہ کر سکتے ہو کوئی ایشو نہیں ہے یہ غلط ہے تھیوری یہ میرے مائنڈ میں بھی تھی ٹھیک ہے کہ آپ کر سکتے ہو کاؤنٹ شاید نہیں کیوں گی لیکن پھر بھی ایک تو وہ تو تھا نا رسک تو تھا انہوں نے اگر زیادہ سمیٹ کی تھی لیکن اس سال گیم ساری چینج ہے ہو سکتا ہے یہ میرے پاس چینج ہو لیکن آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بھی یہی سیم ہو کیونکہ فارم تو سب نے سمیٹ کرنا ہے اب وہ تین ایک ہی اپلیکیشن پہ اس کا میں نے وہ اس لیے اکاؤنٹ میں نے آپ کو تین کا علیدہ علیدہ کہا تھا کیونکہ آپ کو نوہ ہو نہیں تھی ہو دونوں کے فارمز میں کوئی غلطی غلطی نہ آ جائے تو اس وجہ سے جو ہے میں نے آپ کو ایک ہی علیدہ علیدہ اکاؤنٹ بنانے کا کہا تھا لیکن اب بھی علیدہ علیدہ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں انہوں نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ تین یونیوریسٹی کے آپ علیدہ علیدہ اکاؤنٹ مطلب ڈیفرنٹ اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے بنا سکتے ہیں لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے اب یہ آپ کہیں گے یار یہ کیا آپ نے پہلے کہا تھا کہ آپ علیدہ علیدہ اکاؤنٹ بناو لیکن اس میں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ ایک ہی بنا سکتے ہو تو اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں اب آپ ڈیفرنٹ بنا سکتے ہو لیکن ایک ہی اکاؤنٹ بنا لو بہتر ہے بہتر یہ ہے کہ ایک ہی اکاؤنٹ آپ بناو گے تو اس میں آپ تین اپلیکیشن آپ کے سبمیٹ ہو جائیں گی اور وہ آپ سینڈ کر دو گے تو ایک ہی بنا لو تو اچھا رہے گا ڈیفرنٹ بنا سکتے ہو کوئی ایشو نہیں ہے اس میں انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ آپ ڈیفرنٹ اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے تو اس میں آپ کرنا کیا ہے اب میرا جو میں آپ کو اپنا سینیریو بتاتا ہوں کہ میں نے دو دو اپلیکیشن اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ آپ یہ تین سے زیادہ فارم سبمیٹ نہیں ہو سکتے اب میں نے کیا کیا ہے جو دو میری اپلیکیشن وہ دو ڈیفرنٹ اکاؤنٹ سے ہیں دو اور اکاؤنٹ میں نے بنائے تھے ڈیفرنٹ 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 ای میل سے تو وہاں پہ دو دو میری اپلیکیشن میں نے پلے کیا تو وہ دو فارم سبمیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب میں چیک کرنے کے لیے کہ چوتھا فارم سبمیٹ ہوتا ہے یا نہیں تو وہ دو ہو گیا وہ تو مختلف پہ ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ اب میں کر رہا ہوں یہ اس پورٹل پہ میں نے یہ دو اپلیکیشن فارم سبمیٹ کیے ہیں سبمیٹ اب سبمیٹ ابھی نہیں کیے فیل کیے ہوئے ہیں دو یونیورسٹیز کے لیے تو وہ اب ڈیفرنٹ تو میں نے بنا لیا اس کا کوئی ایشو نہیں ہے وہ میں نے ڈاکومنٹ بھی بھی دیا ان کو ٹھیک ہے تو اب اگر میں ایک بناتا تو اس میں بھی کوئی ایشو نہیں تھا ایک بنا کے میں ان کو ڈاکومنٹ سینڈ کر سکتا تھا اب میں صرف آپ کو چیک کرانے کے لیے کہ چوتھا فارم سبمیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو اس کا میں بتا سکتا ہوں اور میں آپ کو دوبارہ بھی بتا رہا ہوں ایک اکاؤنٹ بنا کے آپ سبمیٹ کر سکتے ہوتی ان اپلیکیشن نہیں کرنا چاہتے تو مختلف بنا سکتے لیکن مختلف بنانے کا اس پرتبہ کوئی فائدہ نہیں ہے جو لاسٹ ٹائم ہوا تھا میں نے تو وہ میں نے تو وہ بنا لیا دو اکاؤنٹ تو وہ میں ڈیفرنٹ بن چکے ہیں اب ان کو میں ڈاکومنٹ سینڈ ہو چکے ہیں فارم سبمیٹ ہے اس لیے میں ان کو چینج اب نہیں کر سکتا کر تو سکتا ہوں لیکن کروں تو پھر وہ ڈیٹ چینج ہو جائے گی اور مسئلہ بن جائیں گے تو میں اس میں کوئی رسک نہیں لینا چاہ رہا تو اگر آپ کا آپ نے سینڈ کر دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہو گیا ہو گیا اگر آپ باقی جن کا سوچ رہے ہیں تو ان کے لیے آپ ڈیفرنٹ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک ہی اکاؤنٹ سوری بنا سکتے ہیں اب کنفیوزن کیا ہے تو میں آپ کو کنفیوزن آپ کے سارے دور کرتا ہوں میں دو کاؤنٹ میرے سبمیٹ ہیں میرے نیم پاسپورٹ نیم سے سارے سبمیٹ ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ تیسرا فارم سبمیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں سمجھیں نارت ایسٹ اگری کلچر یونیسٹی کا فارم سبمیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں سبمیٹ کرتا ہوں اس میں سبمیٹ ہو گیا اچھا اب جو کہہ رہے ہیں کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تین یونیسٹی میں آپ اپلائے کر سکتے ہو یہ اپنا پانچمہ پوائنٹ یہ ذہن میں رکھیں within each enrollment year each applicant is allowed allowed سبمیٹ to no more than five applications including a maximum of two type a and category کی اور دو a category a category movecom اور h e c j o h e c handle kari movecom scholarship نہیں جو ہم normally direct اپنے اپنے بحاف پہ چینک اپلائے کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ان کا آگیا question جو کہہ رہے تھے کہ ہم کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہاں پہ لکھا ہوا میں دکھاؤ یہ نہیں ہے یہ ایسے ہی چھوڑ رہے ہیں تو یہ یہ چیز ہے ٹھیک ہے سب میٹ میں کنفرم کر کے یہ سب میٹ کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے یہ ہو گیا سب میٹ آ گیا سب میٹ کا option ٹھیک ہے اب میری اب جو ہے تین ہو گئی ٹھیک ہو گیا اب میں چوتھا فارم سب میٹ کر رہا ہوں چوتھا فارم آ گیا اس کو میں سب میٹ کرتا ہوں یہ اپلوڈ یہ میں صرف یہ ڈیمو کے لیے اپلوڈ کی ہو ہیں یہ میں نے ویسے فائل پوری کرنے کی لگی تو فارم سب میٹ نہیں ہوتا تھا اب میں سب میٹ کر رہا ہوں جیسے میں سب میٹ کروں گا تو ایرر آ جائے گا کنفرم کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا جی جی کیونکہ میری اپلیکیشن اچھلی اکاؤنٹ پر سب میٹ تھی تیسری میں نے یہاں کی تھی اور چوتھی چوتھی یہ اب کر رہا ہوں میں یہ یہ اپلیکیشن فیلر انرولمنٹ یہ نمبر اپلیشن اپلیشن سب میٹ سب میٹ سب میٹ سب میٹ نیم مطلب کے آپ کے اکاؤنٹ کی لیمٹ ختم ہو چکی ہے آپ نے تین اپلیشن آپ نے سب میٹ کر دی ہیں چاہے میرا different اکاؤنٹ تھا چاہے سیم اکاؤنٹ تھا فارم تو سب میٹ ہو گیا اب یہ کوئی نہیں کہ سکتا کہ میں different اکاؤنٹ بنا کے فارم سب میٹ کر دوں گا different اکاؤنٹ سے بھی یہی رولا ہے سیم اکاؤنٹ سے بھی یہی ہاں البتہ اگر اپنا نام چینج کر کے فارم سب میٹ کرنا چاہے چوتھا تو یہ ہو سکتا ہے لیکن اس کا بلکل کوئی فائدہ نہیں ہے وہ فائدہ کیوں نہیں ہے نیم چینج مطلب کہ آپ سرنیم اور گیون نیم دیتے ہیں وہ اگر آپ چینج کر کے فارم سب میٹ کریں گے تو آپ چوتھا فارم بھی سمیٹ ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے ویزا کے اس پہ آپ کا نیم لکھا ہوگا جو آپ نے فارم میں لکھا ہوگا اور فارم میں اگر آپ نے پاسپورٹ نیم کے علاوہ کوئی اور نیم لکھا غلط لکھا اس کا مطلب آپ کا ویزا نہیں لگے جو 202 یا 201 فارم ہوتا ہے وہ آپ کے پاسپورٹ نیم اور پاسپورٹ نمبر کے مطابق وہ لکھا ہوتا ہے تو یہ چیزیں اپنی مائنڈ میں رکھیں کوئی اگر یہ سوچ رہا ہے کہ ایمیل اکاؤنٹ چینج کر کے اپنا نیم چینج کر کے اپلیکیشن سبمیٹ کر دوں گا تو بھئی یہ بات بالکل غلط ہے اور ایسا آپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے کنفیوزن ہو گئی دور جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم 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 جو ہے ایسا کر لیں گے ایسا ہو جائے گا تو اب کرنا کیا ہے جن اپلیکیشن فارم نہیں فارم ہو رہا سبمیٹ ٹھیک ہے کیونکہ میری اپلیکیشن دوسری سبمیٹ نہیں ہے آپ نے اپلیکیشن سبمیٹ کر لی اس کو پہلے ویڈا کہہ رہا ہوں سوری پرینٹ آؤٹ اس کا نکال کے پھر دوسری فارم سبمیٹ کرنی ہے کیونکہ دوسری فارم اپنے تیسہ فارم سبمیٹ کرنا ہے تو ادھر آپ کر سکتے ہیں ایڈ ایڈ ایپلیکیشن ویڈرہ کرنا چاہے تو ویڈرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے چیزیں ہو گئی اگر آپ کوئی ابھی تک کوئی آپ کی confusion ہے تو وہ cseguide official dot com live chat کے session میں آکے پوچھ سکتا ہے یا اس ویڈیو کے کمنٹ میں کمنٹ شاید کیونکہ ریپلائی کافی سارے آجاتے ہیں پہلی اور جو دوسری ویڈیوز ہوتی ہیں کیونکہ اتنی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں چینل پہ یہ نہیں پتا اب کیونکہ بہت سی ویڈیوز ہیں اس کمنٹ کیا کس نے یہ بھی پتہ چلتا ہے لیکن رش کافی اتنا ہو جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آتا کس کو ریپلائی کرے کس کبھی کبھی تو کر دیتے ہیں جتنا ٹائم ملتا ہے اس کے بعد نہیں تو اگر نہیں آپ کوئی مسئلہ آرہا ہے تو لائیو چیٹ وہ تو آویلیبل ہے cseguide official ڈاٹ کام میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی تو یہ اس یہ پہ لڑکے آ رہے ہیں پوچھنے سارے لڑکے بوس سے آئے ہیں تو آپ بھی اپنا question یہاں پہ آکے پوچھ سکتے ہیں اب کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ ایک اکاؤنٹ بنائیں یا تین بنائیں ایک اکاؤنٹ پہ آپ تین اپلیکیشن سمیٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے ایک اٹھگری بی اٹھگری یہ میں نے اس کے بارے میں ویڈیو بنا دی ہیں آپ کو ویڈیو پسند ہوگی ہوگی میرے پاس یہ مسئلہ آرہا ہے آپ کے تین اپلیکیشن پوری ہوگئی ہیں اب آپ کے ساتھ آتا ہے یا نہیں آتا اس کا مجھ نہیں پتا اگر میرے ساتھ میں نے سیم سیم ڈیٹیل تو سب کی ایک مردبہ جیسے فارم فیل کرنا ہے دوسری مردبہ تو ویسے فارم فیل کرنا تو ہو سکتا ہے آپ کوئی فارم وغیر چینجز میں یا ڈیٹیل اگر آپ کی ہو تو آپ کا مختلف یہ اررنا ہے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کا اررنا ہے کیونکہ انہوں نے کوئی ایسا سیسٹم سیٹ کر دیا ہے نیم کے ساتھ جس کے ساتھ ان کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کا یہ فارم یہ فارم جو ہے سمیٹ نہیں ہو سکتا اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ پاسپورٹ نمبر کے ساتھ وہ ٹریک کرتے ہیں تو پاسپورٹ نمبر کے ساتھ بھی وہ ٹریک نہیں کرتے کیونکہ پاسپورٹ اگر آپ غلط بھی اگر اپنا سیم بھی رکھیں نیم چینج کر کے اگر فارم سمیٹ کریں تو ریجیکٹ ویزا نہیں لگے جہری آفیز والے پہلے بہانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے کو کیسے ریجیکٹ کریں کافی لڑکے جہری آفیز کے ہاتھ ہوں بہت رولے ہیں سی ایسی جن کی سکولرشپ لگیوی تھی وہ بھی بیچارے رول رہے تھے کوئی ابجیکشن ٹھیک ہے جب تک آپ کے پاسپورٹ پہ ٹھپا نہیں لگ جاتا تب تک آپ کسی کو نہ بتائیں کہ بتائیں گھار والوں کو بتائیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن ان سے یہ کہیں کہ آگے کسی کو نہ بتائیں کیونکہ اگر آپ پورے علاقے میں ڈھوڑا پیٹا پیٹا گیا یہ لڑکا چائینا جا رہا چائینا جا رہا خدا نہ خاص اگر آپ کا ویزا نہ لگ تو پھر آپ کی بس یار جی سے کیا کہتے ہیں علاقے میں دوسری طرح روخ مٹ جائے گا تو ٹھیک ہے یہ چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھیں ٹھیک ہے بس دعا کریں اور رکھیں انشاءاللہ آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جاری آفیس پہ ایک دن میں مزید ویڈیو بناوں گا یہ لازمی نہیں ہے کہ اگر آپ کی سکولرشپ کے ڈاکومنٹ سا آگئے سب چیز ہو کہ فول سکولرشپ ہے چائیسی کی سکولرشپ ہے کوئی مسئلہ نہیں مجھے چائینا جانے سے نہیں روک سکتا تو یہ بات اپنے منٹ سے نکال دیں بس صرف یہ دعا کرنی ہے کہ میرا ویزا بھی لگ جائے اور چائینا سٹڈی کے جو مسئ انہوں نے کی ہوئی ہے کچھ لڑکوں نے بس کی ہوئی ہے اور کس نے مسئ مطلب کہ بس دو سال کی بس دو سال کی اب ان کو یہ سمجھ بناہوں گا بہت سے لڑکوں کنفیوزن مجھے خود بھی کنفیوزن تھی جو سینئر نے بتایا ہے کیونکہ انہی سینئر جنہوں گائیڈ کرتے ہوئے انہیں انہی لڑکے جو ہیں وہاں پہ پہ پہنچے ہوئے ہیں سیم ایم ایم ایسی والے تو ان کی کنفیوزن انشاءاللہ میں آپ کنگی ویڈیوز میں دور کر دوں گا آپ سب ویڈیوزن دائی ہوگی دعوی یاد رہی گا اللہ حافظ